السلام علیکم وزرائنٹoutes today.we are going to teach you wihtf sola f female professionally زرائین اگر آپ کو یاد دھو تو پریوس نیکچر کے اندر ہم نے فنxicogado of interf start استومک کو ہم نے بدھا تھا کہ ہماری ڈائریجیشن کے اندر ہمار پاس استومک کے کیا کا function سے کیا رول ہے اس کے پھر استومک کے کون کون سے پاٹ ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے جوれناس کر اب رکسٹ کی تھی پھر اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ بروس کو انٹر کرویا اتها اسٹرمک کے اندر اور اسٹرمک میں سے پھر ہم نے کیا نکال رہا تھا قائم کو نکال رہا تھا آج اسی قائم کو ہم نے انٹر کرونا ہے سمال انٹیسٹائن کے اندر کہ سمال انٹیسٹائن کے اندر فردہ اس قائم کی کیا ڈائیشن ہوتی ہے کون کون چیزوں کی ڈائیشن ہوتی وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے ڈیسکس کرنی ہے فرسٹ آف آل اگر ہم سمال انٹیسٹائن کی بات کریں تو ہمارے پاس جو سیمال انٹیسٹائن ہوتا ہے ایک چل میں سیمال انٹیسٹائن کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سیمال انٹیسٹائن کے اندر ہمارے پاس جو نا کمپلیٹ ڈائیجیشن ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کمپلیٹ ڈائیجیشن ہوتی ہے کمپلیٹ ڈائیجیشن ہوتی ہے ابھی تک جتنے بھی ہم نے پارٹ پڑھے ہیں اگر یہ دو فکر ہوں گے کے اندر ہمار پاس دوری کے اندار ہمارے پاس اب یہ جو ہمارے پاس سیمال انٹیسٹائن ہوتا ہے مجھے اس کے تین پارٹ ہوتے ہیں سیمال انٹیسٹائن کے ہمارے پاس تین پارٹ ہوتے ہیں تین ریجن ہوتے ہیں فرسٹ جو سیمال انٹیسٹائن کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم بلتے ہیں دیوڈینم دیوڈینم کا نام دیتے ہیں دیوڈینم ہمارے پاس کیا ہے فرسٹ پارٹ آف سیمال انٹیسٹائن فرسٹ پارٹ آف سیمال انٹیسٹائن جو مثلا سمال الینٹریز نبسکر فارسٹ پارٹ ہتا ہے وہ ہوتا ہے سنری ارس کے어가پ 25 سنٹیمنٹر اس کی لینٹ ہوتی ہے اس کے پاس جو ہمارے پاس سیکنڈ جو ہمارے پاس جو نا اس کا پارٹ ہوتا ہے جیجو نم جیجو جیجو نم جیجو نم جیجو نم کیا ہوتا ہے ہمارے پاس میڈل سیکشن ہوتا ہے جو بیچ والا سیکشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جیجو نم ہوتا ہے اب اس کی لیند کتنی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس تقریبن 2.3 میٹر ہوتی ہے 2.3 میٹر ہوتی ہے اس کے پاس جو ہمارے پاس تھرڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے that is the ileum ہمارے پاس کیا ہوتا ہے the end part of small intestine and part of small intestine ہمارے پاس جو small intestine ہوتا ہے اس کا جو end part ہوتا ہے یا پھر وہ part جو کیا کرے گا foot کو lead کرے گا into the large intestine اس پارڈ کو ہم کیا کہیں گے ileum اس کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے وہ تقریبن ہوتی ہے 2.3.5 سینٹی میٹر 3.5 میٹر first والے کی کتنی ہوتی ہے 25 سینٹی میٹر first والے کی کتنی ہوتی ہے 2.3 میٹر and third والے کی کتنی ہوتی ہے 3.5 میٹر اب ان سب کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو موسٹی اس پورے کی جو نہ ہمارے پاس لیندھ بنے گی وہ ملے گی 6 میٹر لیندھ بنے گی اتنی بڑی جو نہ اتنی بڑی ہمارے پاس tube ہے small intestine تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اتنی بڑی 6 میٹر tube اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہے اب ڈومان کندر اس نے ویریپ کے جو نہ رکھی ہوئی ہے اتنی بڑی tube کو تو یہ تین ہمارے پاس پارس ہیں small intestine کے تو small intestine intestine کے اگر ہم بات کریں تو یہ والا جو section ہمارے پاس تھا یہ تھا ہمارے پاس اسٹرمک کا ریجن یہ تھا ہمارے پاس اسٹرمک کا ریجن اب اسٹرمک کے اوپر یہاں پر liver لگا ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے liver ہوتا ہے اس liver کے نیچے ایک اور چھوٹی سی اسٹیکٹر ہوتی ہے جس اسکوم نام دیتے ہیں گال بلیڈر کی یہ والا جو ہمارے پاس ریجن تھا اسکوم نے نام دیا تھا یہ ہمارے پاس کیا تھا پیسو فیگس تھا یہ ہمارے پاس کیا تھا پیسو فیگس پیسو فیگس اور یہ ہمارے پاس اس کے جو ڈیفرنٹ پار تھی افری ہمارے پاس کیا ہو گیا پورا کا پورا اسٹرمک آ گیا یہ پورا کا پورا اسٹرمک آ گیا یہ والا جو ہمارے پاس ریجن اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے لیور ہے لیور کے نیچے ہمارے پاس کیا لگا ہوا ہے ہمارے پاس جو نا گال بلیڈر لگا ہوا ہے گال بلیڈر گال بلیڈر ہے اس اسٹرمک کے نیچے یہاں پر ہمارے پاس ایک لی فلائی کی سٹیکٹر ہوتی ہے اس طرح سے لی فلائی کی سٹیکٹر ہوتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں پین کریاز پین کریاز یہ بلکل نیچے ہوتا ہے اسٹرمک کے نیچے اب یہاں سے تین جو نہ ٹیوب نکلتے ہیں دو ٹیوب نکلتی ہیں یہاں سے اس طرح سے اس طرح سے ٹیوب نکلتی ہے اور یہ ٹیوب اپن ہوتی ہے ہمارے پاس سیمال انٹیسٹائن کے اندر یہ جو ہمارے پاس ریجن ہے یہ کونسا ریجن ہے ہمارے پاس یہ سیمال انٹیسٹائن کا ریجن ہے سیمال انٹیسٹائن کا ریجن ہے یہ ہمارے پاس اسو فیکس ہو گیا اسٹرمک ہو گیا سیمال انٹی سٹائن کے بعد یہ اسٹرمک ملتا یدہ ملتا ہے کیا ہے یہ جو ہمار پاس c exem brethren کیsections lining ہوتی ہےกلہ انڈیولا مطلب اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کچھ ہamilyząd ہوتے ہیں ہارمون پته جس طرح سے ہمارے پاس جو ہیں اور sit اسٹرک جوس کو سیکرےڈ کیا تھا اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہتا ہے کہ جو ہمارے پاس اسٹیف взять ہمارے پاس ہوت Sin estromach جروہ ہوتی وہ بھی کیا ہوتی ہے گلینڈڈئولر ہوتی ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں کس چیز کو سیکرےڈ کرتی رہتی ہیں جس کو بولتے ہیں ميوکس مية سیکرےڈ کرتی رہتی ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس تو لیور ہے November کیا کرےگا ہمارے پاس السور بول ایک سیکریشن سیکرashing gran lang Or ہمارے پاس کئا ہے پینقریاز پینقریاز بھی ہمارے پاس کیا کرے گا ایک soegerٹ کرے گا اُس سی کریشن کا نام کیا ہمارے پاس پینکریادیاکی جوس کا ہم نام دیتے ہوں ہمارے پاس کئا ہے پینک کیا پینکریادیاکی تو اس کے پاتے تھرڑس ہمارے پاس ہوتی ہے جو کہاں سے سیکریشنیا ہوتی ہے اسٹومک کے وال سے وہ یہاں پر سیمال انٹسٹائن کے وال سے سیکریٹ ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں آہ 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 آ ہوتا ہے سیمال انٹریسٹرائن ان کے در تین سیکرشن آ سی کریٹھeter کرتا ہے، سیکڑ سیکرشن ہوتی ہے ہمارو پاس اینٹستائنٹ کامшьے które لکھائیٹ کرتا ہے جو ہمارو پاس ہوتی ہے وہ ٹھوڈ چوڈ سے واس میںیکس ہوتا ہے اب یہ جو ہمار پاس بال ہوتی ہے یہ لیور سکریٹ کرتا اس کو پروڈیو سکتا ہے اس کی پرادکشن کرتا ہے اسٹور کہا ہوتی ہے purely ہمارے پاس've guyl о گولیڈر میں آکر وہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس as square ہوتی ہے سائی ہے اب یہ جو ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر جو operation ڈیوب لگی ہوئی ہے اس ٹOO ب کا نام کیا ہمارے پاس اس ٹو ب کا نام ہے ہمارے결ے کو کامن بعیل ڈق اس کا نام کیا ہمارے پاس کامن ڈ ڈ بالoriadق امن ڈ ڈ ڈ اینٹیوڈ اور with بائد یوں کہ یہ چوب آئیڑیں جو یہاں سے Rel 1945 جو ہیں وہ، بائل کو بھی لے کے آتی ہے اور یہاں سے پینکرائٹک جوس دونوں کو لے کے کام پر آکے اسٹور کراتی ہے کام پر آکے اس کو چھوڑتی ہے ہمارے پاس سمال انٹیسٹائن کے اندر چھوڑتی ہے مطلب یہ اوپر سے جو نا گال بلیڈر سے یہ بائل کو لے کے آتی ہے اور پینکرائز سے یہ کیا یہاں سے پینکرائٹک جوس اور دونوں کو جو نا میکسپ کر کے یہاں پر سمال انٹیسٹائن میں لے کے آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو بائل ہوتی ہے اس بائل کا ہمارے پاس کیا فنکشن ہوتا ہے بائل کی اگر ہم کمپوزیشن کی بات کریں تو ایکچل میں بائل جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس سالٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو نہ سالٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ یہاں پر پیگمنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ پیگمنٹ پائے جاتے ہیں اب یہ سالٹ اور پیگمنٹ اس کے اندر کہاں آتے ہیں ایفٹر ون ٹوئنٹی ڈیز فور منت کے بعد کیا ہوتا ہے ہماری بوڈی کے اندر جو نا آر بی سی کی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے وہ ٹوٹتے ہیں بریک اپ ہوتے ہیں تو ان کی جتنی بھی لاشیں ہوتی ہیں جا پھر ان کا جتنا بھی ویسٹ پرادکٹ ہوتا ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے بوڈی کے اندر ٹھکانا لگانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس بائل کیا کرتی ہے وہ اس کا ذمہ لیتی ہے کہ اس کے اندر جتنا میں ویسٹ ہوتا ہے یا پھر ہمارے آر بی سی ٹوٹتے ہیں تو اس کے اندر جو ایچ پی ہوتا ہے ہمو گلوپن ہوتا ہے تو اس کے جتنے میں پیگمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر سالٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری ہمارے اس بائل کے اندر سٹور ہوتی ہے تو یہ سالٹ یا پھر سارے پیگمنٹ ہمارے پاس بائل میں سے کہاں سے آتے ہیں اس جو نہ آر بی سی کی ڈیگری 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 ان بائل ہمارے پاس بائل کے اندر کوئی انزائم نہیں ہوتا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بائل کے اندر کوئی انزائم نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہمارے پاس ڈائیجیشن کے اندر بائل کا اتنا مینڈ رول نہیں ہے وہ جسٹ ہیلپ کرتی ہے ڈائیجیشن کے اندر وہ خود ڈائیجیشن نہیں کرواتی وہ جسٹ ہیلپ کرتی ہے ڈائیجیشن کے اندر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے that is the pencreatic juice اب pencreatic جوس کی religion composition کی بات کریں تو pancreatic juicy موسٹ ہی ہمار پاس ٹین type کے enzyme پائے جاتے ہیں ٹھری type کے ہمار پاس ان کے اندر کیا ہوتے ہیں enzyme's ہوتے ہیں first جو ہوتا ہے ہمار پاس ہوتا ہے lipase enzyme first ہمار پاس ہوتا ہے lipase second ہوتا ہے ہمار پاس protease enzyme is third جو ہمار پاس ہوتا ہے fak asks amylase amylase جس کو han Sophования پینکریاترک viewer مائیلیز بھی کہتے ہیں сыلیوری voices آرعز مائیلیز کا اسم بھی سیاست تھاQué 3.32۔ اس کا نام پر پینکریاترکی جوس کے ساتھ کے لچے ہم اس کو نام ہم اب اس ڈیس چرد کے لچے سے نام کرتے ہیں یا پھر یہ ہمارے پاس الکلائن سالیوشن ہے یہ کیا ہمارے پاس ایک قسم کی الکلائن سالیوشن اس کا فنکشن کیا ہے آگے چل کے ہم جس کریں گے تو کمپوزیشن ہم نے دیکھا کہ بائل کے اندر سالڈ پیگمنٹ ہوتے ہیں پینکرائٹ جیوس کے اندر تین انزام لائپیز پروٹیز امائلیز ہوتے ہیں اور میوکس کے اندر کیا ہوتی ہے ایک الکلائن جو نہ سیکریشن ہوتی ہے اب بائل کا کیا فنکشن ہوتا ہے موسٹی بائل کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیلپ کر ہیلپ کرتی ہے لپیڈ کی ڈائشن کے اندر یا پھر یہ کیا کرتی ہے کہ اس کے اندر جو نہ الکلائن ہوتا ہے یا پھر جو اس کے اندر جو کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس سالٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہے ایک نہ الکلائن والی جو نہ کنڈیشن پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سمال انٹرسٹرین کے اندر جو ہمارے پاس جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیسک الکلائن ایک کنڈیشن ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو سالٹ کیا ضروری چاہیے تو وہ الکل آئل کا جو مین فنکشن اگر ہم بات کریں بائل کا اگر ہم فنکشن دیکھیں تو ایک یہ کیا کرتی ہے املسی فکیشن کرواتی ہے املسی فکیشن کرواتی ہے اب املسی فکیشن کا مطلب کیا ہے کبھی کبھر آپ نے کسی پانی کے جو نا پانی کے اندر اگر آپ نے کبھی آئل کا ڈراب لگا ہے تو اس کی پانی کو پر کیا ہو جاتی ہے قسم کی لیئر بن جاتی ہے ایک تہہ بن جاتا ہے اب اس کے اندر اگر آپ تھوڑی سرف اگر یہ مکس کر دیں اس کا آپ پرزنا مکس کریں تو وہ کیا ہو جائے گی پوری لے کیا ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی چھوٹے چھوٹے دروپ لیٹس کے اندر تو املسی فکیشن کیا ہے ایک ایسا پروسس جس کے اندر جو ہمارے پاس بائل سالٹ ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو فیٹی ایسٹس یا پھر ہمارے پاس جو لپیڈ مالیکل ہوں گے ان کو چھوٹے چھوٹے جو نا مالیکل اس کے اندر وہ کیا کرے گی بریک کرے گی کہ لپیڈ کے ایک بڑے مالیکل کو چھوٹے چھوٹے فیٹی ایسٹ کے مالیکل کے اندر کیا کرنا ہے بریک کرنا تو اس پرسکت ہم کیا کہیں گے وہ ہمارے پاس ایملسیفیکیشن ہے ایملسیفیکیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں لپڈ کے اندر وہ سارے فیٹی ایسٹس کیا ہو جائیں گے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جائیں گے جیسے یہ ایک دوسرے سیپریٹ ہو جائیں گے تو لائپیس کو ان کو توڑنے میں یا پھر ان کی ڈیجیشن کرنے میں کیا ہوگا آسانی ہوگی یا پھر سہولت ہوگی اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس باہل ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ الکلینٹی والا جونا ماؤل پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم پینکراتک جوز کی بات کریں تو اس کے اندر جو فرسٹ جو ہمارے پاس انزائم آتا ہے پینکراتک جوز کی اگر ہم بات کریں وہ آتا ہے لائپیس لائپیس کیا کرتا ہے ہمارے پاس لپڈ کی جونا ڈیجیشن کرواتا ہے لپڈ کی ڈیجیشن کرواتا ہے لپڈ کو کمپلیٹی توڑ دے گا کس کے اندر فیٹی ایسٹس اور گلایسٹ رولز کے اندر گلایسٹ رولز کے اندر کیا کر دے گا توڑ دے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے پروٹی ایس پروٹی ایس انزائم کا کیا رول ہوتا ہے یہاں پر اب پروٹی ایس انزائم کیا کرتا ہے ہمارے پاس جو پارشل ڈیجیشن پروٹین جو آئی ہے ہمارے پاس یہاں پر قائم سے مل کر اس پارشل ڈیجیشن پروٹین کو کمپلیٹی توڑ دے گا کس کے اندر ہے amino acids کے اندر کون؟ protease protease کیا کریں گے؟ جو protein آئی ہے اس protein کی کیا کرے گا؟ completely digestion کر دے گا کس کے اندر؟ amino acids کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ amylase amylase کیا کرتا ہے؟ جو partially digested carboidid آیا تھا قائم کے اندر اس پورے carboidid کی کیا کر دے گا؟ یہ completely digestion کر دے گا completely اس کی کیا کر دے گا؟ digestion کر دے گا مطلب کہ اس کو کیا کر دے گا؟ completely glukose کے اندر یا پھر شگر کے چھوٹے چھوٹے مالکل کے اندر convert کر دے گا تو اس طرح سے ہمارے small intestine کے اندر جو digestion کا function یہ کیا ہو جائے گا؟ complete ہو جائے گا پورا ہو جائے گا مطلب یہاں پر جو digestion ہوتی وہ کیا ہوتی ہے؟ fully digestion ہو جاتی ہے اب یہ پورا process ہمارا یہاں پر جو strom کا small intestine کا جو first part ہے ہمارے پاس didionum اس کے اندر ہو رہا تھا مطلب digestion کا پورا process didionum کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے باقی کچھ چیزیں رہتی ہیں تو وہ جو نا آگے چل کے ہمارے پاس جو نا jejunum کے اندر جو نا اس کی ہو جاتی ہے جیجنم کے اندر ہو جاتی ہے مگر completely جو نا didionum کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تھوڑی بہت چیزیں رہتی ہیں تو وہ چلا جاتا ہے didionum کے اندر پھر didionum کے اندر اس کی didion کیا ہو جاتی ہے؟ complete ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ foot چلا جاتا ہے کس کے اندر ہمارے پاس ileum کے اندر اب ileum کے اندر ہمارے پاس کوئی digestion نہیں ہوگی جتنی بھی ڈائسن تھیں ہمارا وہ ڈیوبیدنم سمال انٹریرس hashtags کے اندر کمپلٹ ہو جائے گی اب اس کی فردر کوئی ڈائسن نہیں ہوگی تم اپ ہمارے پاس کیا ہوگی ابزاربیشن ہوگی وہ ابزاربیشن کا پروسجس کا ہوں گا ہمارا پاس haben کے اندر ہوگا نے مرکس انڑ پارٹی ہمارا پاس اب اس کے اندر ہمارا پاس کیا ہوگی یہاں پر ہمارا پاس ابزاربیشن ہوگی اب سمال انٹریرس کہ اگر یہاں پر ہم اسٹیکچر سن اڈرا کر دیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک چھوٹا تھا پارڈ ہے سیمال انٹری اگر یہاں پر اس چھوٹے سے پارڈ پہ ہم زوم کر کے دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس سیمال انٹری سائن ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح سے کچھ جو نا فنگر لائک پرو جیکشن ہوتی ہیں اس طرح سے کچھ فنگر لائک پرو جیکشن ہوتی ہیں نام دیتے ہیں VPN verbول ragma lias کیا بلتے ہیں ہم ہمارے پاس 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 ہ ہوتی ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں ریز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس بل owning آج ہتی ہیں جو لیمفیٹک سسٹم کی ویزر سے اب بتا کیا ہے اس ویلس کے اردگت ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر جو نا امائنو ایسٹڈز ہوں گے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوں گے امائنو ایسٹڈز ہوں گے یہاں پر ہمارے پاس فیٹی ایسٹڈز ہوں گے اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا شگر بھی ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس امائنو ایسٹڈز اور شگر کیا ہو جائیں گے اس بلڈ کے پر اس کے اندر ابزارب ہو جائیں گی باقی ہمارے پاس کیا رہ جائے گا فیٹی ایسیڈ اب یہ فیٹی ایسیڈ اس بلڈ کے پر اس کے اندر ابزارب نہیں ہوگا تو یہ ڈائریکلی کار پر ابزارب ہوگا اس لیک ٹیل کی ادر ابزارب ہوگا تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں چلے جائیں گے ہمارے بلڈ کے پر اس کے اندر پھر بلڈ اسے کیا کرے گا ٹرانسپورٹ کر کے ہماری بوڑی کے ہر سیل تک لے کے جائے گا جس سیل کو جس چیز کی ضرورت ہوگی جس کو امائن اصل کی ضرورت ہوگی وہ امائن اصل بلڈ سے نکال لے گا اس کی ایشی ہے اب یہ جو ہمارے پاس ویلائی ہوتی ہے اُس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سنگل سیل کی بنی ہوتی ہے کیونکہ یہ پتری ہونی چاہئے بارک ہونی چاہئے تاکہ یہ چیزیں easy لین میں سے کیا ہو جائیں ڈیفیوز ہو جائے یہاں پر جو پروسل ہوگا وہ ہوگا ڈیفیوزن والا کہ یہ سارے چیزیں جو نا ڈیفیوزن کے وجہ سے کیا ہوگی ان کے اندر جو نا انٹر ہوں گی داخل ہوگی اس طرح سے ساری چیزیں ہمارے بلڈ کے ہر سیل تک جو نا بوڈی کے ہر سیل تک بلڈ کیا کر دے گا لے کے جائے گا پہنچائے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے یہ ساری چیزیں ہمارے بوڈی کے ہر سیل تک پہنچ جائے گی اس کے بعد جیسے وہ سیل اس چیز کو اسٹارٹ کرے گا جو نا یوز کرے گا تو اس سیل کے اندر کیا ہوگا کچھ ویسٹ بھی بچے گا اب وہ ویسٹ دوبارہ کدھر جائے گا ہمارے بلڈ کے پریز کے اندر آئے گا پھر کیا ہوگا بلڈ کے پریز اب اس ویسٹ کو ہمارے بوڈی کے سیل تک ایسے ہی نہیں لے کے آئے گا کیونکہ اس کے اندر کچھ ٹوکزک مٹیریل بھی ہو سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں تو ایسے ہی جو نا ہمارا جو بلڈ کے پریز اس کو جو نا ایسے ہی بوڈی کے سیل تک نہیں لے کے جائے گا پھر وہ بلڈ کے پریز کیا کریں گے ان ساری چیزوں کو لے کے آئے گی ہمارے لیور کے پاس ہمارے لیور کے پاس لے کے آئے گی اب ہمارے لیور کے پاس کیوں لے کے آئے گی کیونکہ ہمارا جو لیور ہوتا ہے اس کے اندر اس چیزوں کی کیا ہوتی ہے وہاں پر اس کی جو نہ چیکنگ ہوتی ہے ان کی کیا ہوتی ہے چیکنگ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کون کون سے مٹریل آئیر کوئی یہاں پر کوئی ٹوکزک مٹریل تو نہیں ہے اگر یہاں پر کوئی ٹوکزک مٹریل ہوگا تو اس کی کیا ہوگی یہاں پر لیور کے اندر ڈی ٹوکزی فیکیشن ہوگی کیسے ڈی ٹوکزی فیکیشن ہوگی کیونکہ ہمارے لیور کے اندر سیموت انڈو پلازمک ریٹیکلوم ہوتا ہے جو سیموت انڈو پلازمک ریٹیکلوم ہوتا ہے وہ مقصود ہمارے پاس ایسی آرگنیل ہوتی ہے جو کیا کہتا ہے دی ٹوکزی فیکیشن کا فنکشن پرفارم کرتا ہے تو لیور کے اندر اگر کوئی ایسی چیز آگئی ہے اس کی وہ کیا کرے گا دی ٹوکزی فیکیشن کرے گا یا پھر اس کے اندر زیادہ جو نا گلوکوز آگیا ہے زیادہ کیا آگیا گلوکوز آگیا تو اس کو اسٹور کرے گا گلائیکو جن کے اندر گلائیکو جن کے اندر تو اس طرح سے وہ چیزوں کی کیا کرے گا وہاں پر چیکنگ کرے گا تاکہ ان کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو چیک کر کے اگر کوئی زیرلی چیزوں کو ڈی ٹوکزی فائی کر کے اس کے بعد وہ جو نا پھر سے بلڈ کو دے گا پھر بلڈ کیا کر دے گا اس کو جو نا اس کریٹری سسٹرم کے اندر لے گا ہمارے بوڈی کے ہر سیل تک لے گی جائے گا تو اس طرح سے ہمارے جو نا سمار انٹریسٹرین کا کیا ہو جاتا ہے فنکشن جو نا ختم ہو جاتا ہے یہاں پر ہمارے پاس جتنی بھی ڈائیزیشن ہے یا پھر ابزارپشن ہو جاتی ہے کمپریٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویچے ہم نے لارج انٹریسٹرین کو ڈسپس کرنا ہے کہ اس کے کون سے فنکشن ہے تو یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر کوئی سوال پوچھ سکتے ہو تو امید کرتے ہیں آج کا یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ہمارا یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گئے تاکہ ہماری حوصلہ افسائی ہو اور ہم آپ کے لئے اور مزید اچھی سے اچھی جو نا ایڈیوکیشنل ویڈیو لے کے آئیں اللہ حافظ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں